بٹی صاحب آپ دیکھیں زبان کس طرح کی استعمال ہو رہی ہے اس کو مٹانا ہوگا اس کا وجود ختم کرنا ہوگا ورنہ ہمارے وجود کے اوپر خطرہ ہے پھر خان صاحب اب بات کرتے ہیں کہ میں کسی بھی اے پی سی کا حصہ بننے کو تیار ہوں جہاں آئین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو افس این بٹس والے کولیفائر انہوں نے ہٹائے ہیں لیکن اگر اس وقت جو محول ہے اس میں کیسے بیچ میں جون کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں کہ کون اپنی اس وقت پوزیشن سے پیچھے اٹھنے کو اس وقت تیار ہے دیکھئے پہلے بات ہو یہ ہے کہ جتنی نفرت جتنی تقسیم اور جتنی یہ سیاسی مخالفین والے ذاتی دشمنیاں بدل چکی ہیں اب کوئی نہیں بیٹھا شباز شیف صاحب نے جو شباز شیف مسلم لیگ نون اور اس ہماری سیاست میں ان کو ایک ہی کام آتا ہے مفامت رات کو پھرنا گھٹنے پکڑنا مفامت کرنا رستے نکالنا اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی اسمبلی میں پہلی تقریر انہوں نے مزاق معیشت جس پر مریم نے کہا تھا مزاق معیشت تو وہ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس عمران خان کا کچھ کرنا ہوگا اب وہ بھی کہہ رہے ہیں پہلے قوم سے معافی مانگیں اور پھر کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی آج پتا چل رہا ہوگا کہ ہمیں مجھے قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا مجھے دونوں صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی وہ پرویزل آئی کے اس دن میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ زمان پارک مونس اور پرویزل آئی ملنے گئے تو انہوں نے کہا سات پوائنٹ بتا ہے لیکن تین پوائنٹ سنیے بڑے مزے کے وقت کے انہوں نے کہا دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں عمران خان صاحب نے پوچھا کیوں نہ توڑوں انہوں نے کہا ایک تو آپ کے ستر سی ممبران جو پنجاب اسمبلی میں مجھے کہہ رہے ہیں ان کو سمجھائیں آپ کی طریقہ انصاف کے نوے پرسنٹ بھی نہیں چاہتے اسمبلیاں توڑیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے گا آئی دیکھ لیں دونوں طرف انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے آئی دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دیں ہماری پناہ گائیں ختم ہو جائیں گی اس وقت کسی کے ویمو گمان میں نہیں تھا کہ نوے دن کی الیکشن کے پین میں لکھا ہے سارے ویمو گمان میں تھا پرویز علیہ صاحب میٹنگ کر کے آئے تھے اب وہ جتنی بھی اس کی توجید ہیں ان سے توجید بن نہیں ہے الیکشن ہونے چاہیے نوے دن میں اسمبلیاں کیونکہ یہ پی ڈی ایم بھی کہہ رہے تھے لیکن پرویز علیہ صاحب میٹنگ کر کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الیکشن و الیکشن کوئی آپ بھول جائیں اور آخری پوائنٹ وہ تھا کہ اگر ہم نے اسمبلیاں توڑ دیں ہماری پناہ گائیں ختم مقدمیں گرفتاریاں چھاپیں پھینٹیاں تشد دیکھیں وہ ہی ہو رہا ہے تو پہلے عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے وہ چوروں لٹیروں ڈاکوں کے ساتھ اب وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہی تو ہمارا ہے کہ ایک جو ہی وہ سمجھتا ہے نہیں یہ اب نیچے تھوڑا سا دوسرا پاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور ادھر کوئی جمہوریت نہیں کوئی سیویلین بالا دستی نہیں کوئی ووٹ کوئی عزت نہیں وہ ڈان کا ایڈٹوریل مشارب بھائی نے بھی پڑھا ہوگا انہوں نے وہ لکھا ہے کہ یہ جو نواز شیل صاحب اور مریم نواز کر رہے ہیں یہ زہر الودھ کر رہے ہیں پوری سیاست کو اور یہ اپنے جو کچھ کرتے رہے ہیں اور شیل صاحب یہ ہے کہ اب ہمارا جو ناشنل ڈسکورس ہے وہ بتا کہاں پہ آکے کھڑا ہے یا یہ رہے گا یا ہم رہے گے یعنی کہ پاکستان میں جمہوریت کے اندر یا یہ تصل ہوگا یا ہم ہوں گے یا اس کا بجوعہ رہے گا لیکن پھر بھی کوئی اگزسٹنس کی جگہ اس طرح سے تنگ نہیں ہوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی ایک دوسرے کو کرنی دی جاتی ہے لیکن اب اور ابھی ایک پورا تسلسل سے اب ایسا ہے کہ یا ہم ہوں گے یا ہمارے اپوزیشن والے ہوں گے ماریہ میں کس مو سے مجھے ابھی جو ہے میسیجز آ رہے ہیں میرا خیال ہے ہم نے یہ سوشل میڈیا نے ہرے ساتھ کیا ہے اس ملک میں ہماری روایات اور ہماری ثقافت کے ساتھ اور میں سو فیصد مانتا ہوں کہ کچھ ہمارے ثقافت کے اناثر جو ہیں اگر وہ بتھ توڑے جائیں تو وہ بہت اچھا ہے مثلا سب بڑے بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے ہیں غلط فیصلے اور جوان بچے جو ہے نتیجے بھگتے رہے ہیں تو میرا خیال ہے نیچرل ایک غصہ جو ہے اس کا element ہوتا ہے لیکن جب آپ ہر چیز کو اسنشلی گالی میں تبدیل کر دیں گے آپ نے کسی کی تنقید کی جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ان کے سپورٹر سے جو ہے ہر طرح کی گالی کھائیں آپ کسی کی تعریف کر دیں جو ان کو برا لگتا ہے تو آپ ان سے جو ہے گالی کھائیں مفاہمت کا لفظ جو ہے ابھی میرے بھائی نے تقریباً گالی کے طور پر استعمال کیا مکمکہ کو گالی بنا دیا گیا یار کونسا معاشرہ ہے پوری انسان کی ہسٹری میں جہاں پہ لوگوں کے درمیان جب جو ہے ٹاکرا ہوتا ہے جب ایک دوسرے سے ان کے ویوز نہیں ملتے ایک دوسرے سے وہ اتفاق نہیں کرتے تو کونسا ہسٹری میں معاشرہ ہے جہاں پہ مکمکہ اور مفاہمت کے بغیر چیزیں آگے جا سکتی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ مکمکہ اور مفاہمت چاہیے اس وقت ہاتھ جوڑتا ہوں میں جس کی تعریف کروانی ہے چوبیس گھنٹے ٹی وی پہ آکے سب کی بیٹھ کے تعریف کریں ہم سب تیار ہوں گے ملک کا فائدہ ہے اس میں یہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی جذباتیں لوگوں کے ان کی میں عزت کرتا ہوں اور ہم سب کرتے ہیں لوگوں کی بہت سخت جذباتیں خان صاحب کے حق میں سمجھ آتی ہے اچھا آدمی ہے ملک کیلئے اس نے اچھا کیا اچھا سوچتا ہے اسی طرح میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں نواز شریف یا مریم نواز شریف کوئی اتنے جو ان کو ویلن بنا دیا ہے پولٹیکل سپیس سب کی یہ کیسے ویلن ہو گئے تین دفعہ ہمارا وزیر آزم رہ چکا ہے تین دفعہ الیکشن جیت کے آیا ہے پاکستانیوں کے ووٹ سے آیا تھا ٹھیک ہے ہاں جی زیاہ کا یہ مینڈٹ ہے یہ والی جو گالی لیکن مینڈٹ وہ ہے لوگوں کی دلوں میں اس کی لئے عزت اس کی بیٹی ہے ہماری بیٹیاں ہیں تھوڑا اس کی تمیز سے ان کے بارے میں جگہ بنائی جی ایک دوسرے کے لئے پولٹیکل ڈسکورس کے اندر یہ بڑی جو اس وقت تکلیف دے بات یہ ہے کہ اگر ڈفرنس آف اپینین ہے اگر آپ کی ایڈیالوجی ڈفرنٹ ہے تو اس کی لئے ہم بلکل کوئی سپیس دینے کو تیار ہی نہیں ہے